بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں اردو جماعت دوم کا ریمیڈی پیک مکمل کرنے والے ہیں اس ریمیڈی پیک کو کرنے میں آپ نے آپ کے والدین نے آپ کی بہت رہنمائی کی ہوگی اور یقیناً آپ نے ان ویڈیو سے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا آپ کا آج کا حاصل تعلوم جس پر آپ نے کام کیا وہ تھا تصویری کہانی پر گفتگو کر سکے زبانی کرنے کا کام تھا بول چال کا کام تھا لیکن غور کرنے اور سوچنے سمجھنے کا کام تھا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کیو آر کورڈ میں دیئے گئے ویڈیو لیکچر کو دیکھا سنا اور سمجھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اس جملے کو مکمل کرنے کے بعد یہ سرگرمی گی جس میں آپ نے ایک ویڈیو بنانی تھی جس میں آپ نے تصویر کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور تصویر آپ نے خود اپنے لئے منتخب کرنی تھی کسی رسالے سے یا کسی اخبار سے یقیناً والدین نے آپ کی بھرپور رہنمائی کی ہوگی مدد کی ہوگی اور آپ کو کوئی ایسا اخبار یا رسالہ جس میں بچوں کے صفات ہوتے ہیں وہ دیا ہوگا اور آپ نے اس میں سے اپنی پسند کی اپنی مرضی کی کسی تصویر کو منتخب کرتے ہوئے اس پر بات چیت کی ہوگی اس کو کہانی کی صورت دی ہوگی عملاً کیا اس حاصل تعلوم کا ہمیں کوئی فائدہ ہے یا نہیں تو یقیناً اس سے ہم اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں سفر کرنے کے دوران میں ٹیلی ویئن پر آپ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو لکھنے کی بجائے تصاویر کی صورت میں دیکھتے ہیں تصاویر سے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ تصویر ایک تصویر آپ کو بہت سے لمبے جملوں کو ادا کرنے لکھنے بولنے پڑھنے سے بچاتی ہے اور آپ کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں بہت تیزی سے اضافہ کرتی ہے آپ تصویر کو دیکھتے ہیں آپ کے یاداشت میں وہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں آپ ان کو دہراتے ہیں آپ اس سے نئی چیز سیکھتے ہیں وہ آپ کے یاداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے اس لئے تصویر کو پہ کہانیاں بنانا تصویروں کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا ایک اتنی دلچسپ سرگرمی ہے جس سے نہ صرف آپ کے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں کم از کم ہر دوسرے دن ہر تیسرے دن ضرور کریں تاکہ آپ کی ان صلاحیتوں میں نکھا رہے کل ملیں گے اپنے پانچویں اور آخری حاصل تعلوم کے ساتھ اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ